بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میاں عواز شریف صاحب جب پاکستان آ رہے تھے تو اس وقت بڑا جرچہ تھا کہ میاں صاحب ایسے ہی نہیں آ رہے اور ان کو جس طرح برطانیہ میں ہی پروٹوکال ملنا شروع ہو گیا تھا اس کے بعد بھی باتیں کی جا رہی تھیں کہ وہ صرف اور صرف وزیراعظم بنے آ رہے ہیں سارے معاملات تیہ ہیں لیندن پرینٹ کے مطابق ہر چیز پر عمل ہو گا اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ دوست ممالک پاکستان کے خاص طرح پر عرب ممالک کی بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ معاملات تیہ کر کے آ رہے ہیں کہ جب میاں صاحب آئیں گے اور اس کے بعد یہاں حکومت بن جائے گی تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہو گا بہت زیادہ پاکستان کی مدد کی جائے گی عربوں ڈالر میاں عواز شریف صاحب ساتھ لے کر آ رہے ہیں صرف ان کے وزیراعظم بننے کی دیر ہے اور پھر پاکستان پر ڈالروں کی بارش ہو جائے گی یہ باتیں کی جا رہی تھی ان کے حامیوں کی طرف سے میڈیا میں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ جی وہ بڑے باتیں کر کے آ رہے ہیں ایسی نہیں وہ دورے کر رہے ہیں وہ فلاں ملک ایسی نہیں کہے وہ پہلے ساری چیزیں تیہ کر کے آ رہے ہیں وزیراعظم بنتے ہی ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ اسی طرح کے معاملات تھے جس طرح پی ڈی ایم بند کے دور میں کہے گئے ایسی اقبال ہوں وہ بھی کہتے تھے کہ جی ہم سب سب تجربہ کار ہیں ہمارے پاس ساری ٹیم ہے ہمارے پاس کئی سابق وزیراعظم ہیں سابق وزیر خزانہ ہیں ہمیں پتا ہے کیا کھرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بند کا دور پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور تھا پھر نگران سٹم کی ان کی کنٹینویشن تھا پھر پی ڈی ایم ٹو کا دور اب آپ دیکھ لیجئے یہ آ گیا ہے اور اس میں اب کیا ہو رہا ہے کہ جی پاکستان میں بڑی بہتری آ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن حقیقت کیا ہے اپنے لوگ بتا رہے ہیں اپنے لوگ مشاہد حسین سید یہ سینیٹر رہے اور آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کے حوالے سے یہ تنقید بھی کرتے تھے لیکن کسی کی جورت نہیں تھی کہ ان سے استفعہ لے سکے کچھ کر سکے یہ ایک دور میں قاف لیگ میں بھی رہے لیکن پھر دوبارہ نون لیگ منٹ کو لینا پڑا کیوں میان عواز چیف نے ان کو دوبارہ لیا اور ان کے خلاف کو بات نہیں کرتے کیونکہ میان عواز چیف بھی جانتے ہیں کہ مشاہد حسین سید کا مطلب یہ ہے کہ آپ چین کے تھنگ ٹینک سے بات کر رہے ہیں مشاہد حسین سید صاحب کے چین کے تھنگ ٹینک سے بھی رابطے ہیں چین کے حوالے سے آپ سی پیک کے حوالے سے کچھ بھی دیکھیں گے پاکستان میں کوئی سیمنار ہو کوئی اہم میٹنگ ہو کوئی ان کی ایمبیسی میں کچھ ہو کوئی ان کا خاص دن ہو آپ ہوئی نہیں سکتا کہ مشاہد حسین سید کو نہ دیکھیں تو یہ اتنے اہم آدمی ہے چین کے حوالے سے انٹرناشنل آرگنیزیشن سے ساتھ کام کرتے ہیں اور جتنے بھی پاکستان کے اہم لوگوں کے دورے ہوں گے چین کے ان میں آپ مشاہد حسین سید کو دیکھیں گے چین کے جتنے بھی دوروں سے چین سے بھی جتنے لوگ آئیں گے اہم لوگ آئیں گے ان کا پاکستان کے دورہ کا مشاہد حسین سید وہاں پر ہوں گے اب یہ جو دعوے کیے جا رہے تھے نا ایک وقت میں میرے پروگرام میں بیٹھ کر استحقام پاکستان پارٹی کے رہنما نے کہا کہ جی پچاس ستر ڈالر آ جائیں گے اور اگر یہ آگے تو الیکشن نہیں ہوں گے اور بس یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب وہی صاحب ٹیلویجن پر بیٹھ کر یعنی وہ ایک رب ڈالر نہیں اس طرح آیا اب ٹیلویجن پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ جی اصل میں سعود عرب بھیجا جا رہا ہے عمران خان کو اور عمران خان چاہتے ہیں کہ میں امریکہ برطانی آ جاؤں یہ بات کر رہے ہیں اب نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان زدی آدمی ہے یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے یا یہ جو پی ڈی ایم کے سیاستدان ہیں ان کے بس کی بات ہی رہی ہیں کہ یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں یہ الفاظ ہیں نجم سیٹی کے نجم سیٹی صاحب کنگی قریب ہیں کتنے مخالف رہے کیا کیا الزامات منجم سیٹی پر عمران خان نے پر حیراز لگائے وہ آپ سب کو پتا ہے 35 پنکچر کا الزام لگایا گیا پھر یہ کہ یہ ان کے ساتھ تھے یہ نگران وزیرالہ بھی رہے الیکشنز میں رگنگ کروائی یہ سب الزامات پر لگتے رہے اور وہ ناقدین میں سے ہیں عمران خان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے بس کی بات نہیں ہے عمران خان کو ٹرول کرنا اب آپ یہ دیکھئے مشاہد سین سید نے کیا بات کی ہے مشاہد سین سید یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو چین نے کچھ دینا ہے نہ سعودی عرب نے نہ چین نہ سعودی عرب کچھ نہیں دے گا کوئی ملک کچھ نہیں دے گا آپ کو ابھی پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا تھا کیا ہوا کہ دوست ممالک جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے شباز صاحب بھاگتے پھر رہے تھے اس ملک جا رہے ہیں وہاں ملک جا رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ جی آپ ہماری اس دفعہ مدد کر دیں ہم شبانہ روز یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ کچھ نہیں ہوئا نے کہا جی آئیم ایف پروگرام میں جاؤ اب پھر آئیم ایف پروگرام میں جانا پڑ رہا ہے آپ کو اور ابھی جو شرائط ہیں انہوں نے چیخیں نکال دی ہیں اب ٹیکسز لگ رہے ہیں حرام کن طور پر اسلامباد پر پروپٹی ٹیکس بڑھایا گیا ہے نسبتاً چھوٹے گھر ہیں ان پر بڑھا دیا اور فارم حسوس پر اس طرح نہیں بڑھایا آپ اندازہ لگائیے کیونکہ فارم حسوس والے اور بڑے بڑے گھروں والے وہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ تو وہاں پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے اچھا اب مشاہد سیند سید صاحب نے یہ کہا ہے کہ نہ چین سے کچھ آئے گا نہ سعودی رب سے کچھ آئے گا آپ کو منڈیٹ دینا پڑے گا منڈیٹ واپس کرنا پڑے گا یہ آٹھ فروی سے پہلے والے معاملات اب نہیں چل سکتے اس طرح کوئی ملک آپ کی مدد نہیں کرے گا تو یہ بات مشاہد سیند سید کہہ رہے ہیں اور اس بات کو بڑی اہمیت کے ساتھ دیکھنا ہوگا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈانلڈ ٹرمپ آ جائے گا اس نے الیکشن جیتے ہیں نومبر میں ایک کال آئے گی آپ سارے سیدھے ہو جائیں گے اور کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اس کے ڈینے میں پاکستان کیونکہ ڈینے میں سیاست ہے ڈینے میں پاکستان کے اندر یہ ڈسکیشن ہے ووٹ اور یہ سب کچھ قائدی آزم نے بھی پاکستان اسی طرح بنایا تھا ووٹ کے ذریعے بنایا تھا الیکشنز وہاں بھی ہو رہے تھے اور جیت کے دکھایا مسلم لیگ نہیں آل انڈیا مسلم لیگ نے تو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے اب آپ نے جب یہ ڈاکا مار دیا ہے آٹھ فروری کے بعد لوگوں نے تو آٹھ فروری کو ووٹ دے دیا اس کے بعد نو فروری کو جو ہوا فارم فورٹی سیمن میں جو ہوا جب تک آپ اس سے نکلیں گے نہیں پاکستان میں نہ کوئی انویسٹ کرے گا نہ پاکستان میں کوئی بہتری آئے گی میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں انہوں نے کیا آکا اور میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ جملے آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ایک سینیٹر کے ہیں اس کے پیچھے پر آپ کو بتا دیا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی لیجئے گا نوٹ بھی کر لیجئے گا کہ یہ جو باتیں اب ہو رہی ہیں مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا رویہ بہتر ہونے لگ گیا ہے عمران خان کا رویہ بہتر ہونے لگ گیا ہے کچھ چیزیں ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں معاملات کو کسی طرح سیدھا کیا جائے سلجھایا جائے چلایا جائے وہ اسی لیے کہ جی کوئی راستہ نکلے کوئی عمران خان جب وہ ہے وہ اس طرف آئے جو بات کرتے ہیں حامد عمیر صاحب کہ جی عمران خان کے اپنے لوگ تحریک انصاف کے اپنے لوگ جا جا کر کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت کریں کوئی راستہ نکالیں کچھ کریں تو عمران خان نے آگے سے ان کو کہہ دیا کہ میری dead body جا سکتی ہے مجھے یہاں مار دیں لیکن میں میاں نواز شیف صاحب کی طرح وہ باہر نہیں بھاگوں گا وہ نہیں کروں گا اس طرح کمپرومائز نہیں کروں گا تو یہ باتیں جناب کی جا رہی ہیں عمران خان کی طرف سے اور آپ یہ دیکھئے مشاہد سنسید نے کیا کہا ایک تو یہ ڈی اینے والی بات اس پر ہم بعد میں آتے ہیں کہ جی پاکستان کے تو پاکستانیوں کے ڈی اینے میں یہ چیز ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ہونا چاہیے ووٹ کی ایک طاقت ہے ووٹ کی ایک سینکٹیٹی ہے اور اس کے مطابق معاملات کو چلانا چاہیے اچھا اب یہ سنیئے گا پاکستان کے ڈی اینے میں کیا ہے جمہوریت سیاست پاکستان جمہوریت کی پیداوار ہے بیلٹ باکس کے ذریعے ہوا ہے قائد عظم سیاستدان تھے سیاسی جماعت کے ذریعے بنایا ہے سیاسی ایشیو اس کو نمبر وان ایشیو ہے دستر شفا آپ سب کا مینڈٹ تسکلیم کریں کی پی میں گورنمنٹ اگر بنی ہے پی ٹی آئی کی اس کو ڈی سٹیبلائز نہ کریں یعنی نہ ان کے وہاں سیننٹر بننے دینے ہے نہ کوئی ان کو مخصوص نشستے دینی ہے ان کو اور دیوار سے لگانے ہے بھی اور مزید لوگ توڑنے ہیں مزید آپ نے دیکھئے ریکاونٹنگ میں جو طریقہ انصاف جیت چکی ہے وہ ڈالنی ہے نونلی کے پلڑے میں اس طرح ہستہ کام نہیں آئے گا اور یہ ممالک دیکھ بھی رہے ہیں ان کی بیسیز یہاں پر موجود ہوتی ہیں وہ بھی اپنے ممالک کو ریپورٹ بھیجری ہوتی ہیں کہ یہاں کون مقبول ہے کس طرح سے یہاں پر معاملات کو چلایا جا رہا ہے الیکشن میں کیا ہوا اب آپ دیکھئے کہ ازاز سید بھی کہہ رہے ہیں کبھی تو یہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں ڈسکشن چلی جانی ہے یہ ساری ووٹ کی انسانی حقوق کی الیکشن کی پاکستان کے حوالے سے پھر معاملات کہاں جائیں گے خواتین کی سید ملنی چاہیے دینی چاہیے اور ان کو ساتھ لے کے چلیں ایس آئی ایف سی موڈل جو آیا ہے معیشت میں اگر سب کٹھے ہو سکتے ہیں ایک ہی پیج ایک ہی لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں چھوائے نوٹ پھر اب آپ نے یہ سنا دیکھا اب یہ انہوں نے بات کی جناب نسیم زارہ صاحبہ کے پروگرام میں اور اسی طرح انہوں نے جرگہ میں سلیم صافی صاحب کے ساتھ بھی بات کی اور اس میں ان کے الفاظ تھے یہ بڑا موقع ہے جن کا منڈیٹ ہے اس کو تسلیم کریں اگر آٹھ فرمی سے پہلے والی جنگ آپ نے جاری رکھی اور وہی عربے استعمال کیے تو پھر نقصان ہوگا اب یہ بات آپ دیکھئے کہ مشاہد سیند سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسی طرح معاملات کو جاری رکھا تو پھر تو نقصان ہونا ہے پھر کوئی فائدہ نہیں اور جو ممالک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئیں گے وہ دیکھئے ان کا جواب آگے سے کیا ہے اب یہ صرف سعودی رکھ بھی بات نہیں ہو رہی ہے اس میں عرب ممالک ساروں کی بات ہو رہی ہے امریکہ کی بھی بات ہو رہی ہے تمام ممالک یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی یہاں پر امنیسٹ کرنا نہیں آئے گا جب تک آپ یہاں پر جس کا منڈیٹ ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے یہ امریکہ میں ڈیبیٹ ہو جانا ایسی بات نہیں ہے یہ جو وزیر خزانہ کبھی بھاگ کر آئے میں اپنے پاس جاتے ہیں کبھی جناب وہ چین کے پاس جاتے ہیں ساتھ ہی ان کے صفید سے ملتے ہیں تو یہ باگ دور جو ہو رہی ہے اس کے جواب میں انہوں نے بھی یہ کہنا ہے کہ آپ استحقام لے کر رہے ہیں استحقام کا مطلب یہ ہے جس کا منڈیٹ اس کو تسلیم کریں تو آپ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ آٹھ فر ویلالہ ہی ہم دے سکتے ہم نے تو نو فر ویلالہ ہے اور سارے حزاد امیدوار اس کی طرف چلے جائیں گے استحقام پاکستان پارٹی ساتھ مل جائے گی پیپلز پارٹی نون لیگ ساتھ مل جائیں گے ملانا صاحب ساتھ مل جائیں گے تو یہ حکومت مہا پر ہو بنے گی تو آپ کو مجبوراً مہا پر دینی پڑی طریقہ انصاف کو گورنمنٹ یہاں پر آپ نے بہت زیادہ کچھ کیا پورے پاکستان میں باقی جگہوں پر کیا مفتہ اسماعیل کا میں پڑھا رہا تھا انہوں نے کہا ہم نے خود سروے کروایا تھا پندرہ سیتیں کراچی سے تحریک انصاف لے رہی تھی تو یہ ریزلٹ جو ہے بڑے حیران پر ہیں یہ سارے حیرانی کا اظہار ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ جناب معاملہ بڑا خراب ہوا ہے اسی لئے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اس طرح معاملات نہیں چل سکیں گے تو اب آپ دیکھئے مشاہد سید نے کیا بتایا ہے ان مالک کے بارے میں کہ مشاہد سید صاحب ان سب مالک کے سفیروں سے ان کی دوستیاں ہیں ملاقاتیں ہیں ان کے تھنگ ٹینکس کے ساتھ ہیں سب چیزوں کا اندر کی خبر جو ہے یہ ان کو ہے ان کو پتا ہے اور آپ آنے والے دنوں میں اس پر دیکھ بھی لیں گے ابلی مزارہ بھی اس کا دیکھ رہے گے set your own house and order اور یہ ایک نادر موقع ملا ہے ہمیں کہ ایک election کے بعد جیسا بھی election ہوا جن کا mandate ہے وہ تسلیم کریں اور ماضی کی غلطیاں نہ دھرائیں جو آٹھ فروی سے پہلے جنگ تھی اگر وہ جاری رکھی آپ نے اور وہی حربیں استعمال کیے تو اس کے نقصانات ہو گئے میں ایک چیز آپ سے عرض کروں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جیسے بھی elections ہوئے جو بھی ہوا اس پر آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کیا ریپورٹ ہوا ہے پوری دنیا کے تمام بڑے بڑے چینلز پر کیا ریپورٹ ہوا ہے اتنی دھاندی ہوئی ہے اچھا پری پول الگ ہوئی کہ کمپین نہیں کرنے دے رہے ہیں اب لوگ بی جے پی کی مثالیں دے رہے ہیں کہ وہاں اندرے میں کرجیوال کے ساتھ جو ہو رہا ہے کرجیوال کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی بھاٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دیکھیں یہاں پر طریقے انصاف کے ساتھ ہو چکا ہے تو یہاں سے سیکر وہ بی جے پی بھی کر رہی ہے کہ اچھا election سے پہلے کیا کیا کرنا ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں تو انٹرناشنلی پاکستان کے حوالے سے election کے حوالے سے کہا گیا کہ رگڈ تھے پری پول جس طرح ہوا اس میں وہاں امریکہ کے سینٹرز تک کہہ رہے ہیں کہ بلے کا نشان چھیننا برطانیہ کی طرف سے یہ statement آئی گئے یہ تو جناب بڑا غلط ہے یہ تو جوڈیشری نے بڑا غلط کیا ہے وہ سب ہونا جوڈیشری کے اندر اب جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کی خبریں جو اسلام علیہ السلام نے دیئی ہیں جس کا ہم نے بارہ زفر کیا کہ جی اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہم تو irrelevant ہو گئے ہیں civil liberties پر کچھ بات نہیں ہو رہی تو یہ سب ایک pressure build ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ جو کچھ کہا گیا تمام بی بی سی سی این این سکائے ریشن ٹی وی ٹی آر ٹی ورلڈ روائٹرز وائس آف امریکہ الجزیرہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے چینلز ہیں ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے یہ اس کو واپس تو نہیں لے سکتے وہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا ہے جب بھی election پر ڈیبیٹ ہوگی جب بھی حکومت کے والدس ہوگا یہ تو mandate والی نہیں ہے یہ مسائل ہیں لوگ تو ان کے ساتھ ہے نہیں یہ جو معجدہ کر رہے ہیں اس پر کیسے کریں گے پیچھے public backing ہے ہی نہیں زور زبردستی سے کیسے ہم کام چلائیں گے وہ دیکھ تو لیں تو ان چیزوں کا pressure build ہوگا اور اسی لئے جب تک آپ دیکھیں کہ یہ mandate والا معاملہ سیکٹر نہیں ہوگا معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے پھر آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا ہے تیس مارچ کو اجازت نہیں دی تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی سب کو اجازت ہے پھر بھی نہیں دی اسلام آباد میں تو اب شیر وضل مروت نے کہا ہے جی وہ جلسہ تو ہوگا تو یہ اب ٹکراؤ کی طرف جانے ہی جانا ہے معاملہ تحریک انصاف فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہم نے چلنے دینا اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جن کا کام تھا کہا جی آگے چل کے وہ معاملات ان سے ہم بہتر کریں گے یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کر لیں گے ان میں اسد قیسر ہیں اسد قیسر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی سوچتا ہے کہ مرضی کے فیصلے ہم پر مسلط کرے گا تو بھول جائے اور انہوں نے کہا جی بانی پی ٹی آج جل جیل سے باہر آئیں گے وہ وزیراعظم بنیں گے وہ اس طرف زور دے رہے ہیں اب جو اس وقت اس حکومت کا حال ہے وہ یہ ہے کہ شہباز صریف صاحب نے پہلے خود اکنومک آرڈینیشن کمیٹی کی سربراہی اپنے پاس رکھی اور اس کا ممبر اسحاق ڈار کو بھی بنایا اور اب یہ ہوا ہے کہ اقتصادی رابط کمیٹی میں تبدیلی ہو گئی ہے وزیر خزانہ محمد اورنگ سے چیرمن مقرر ہو گئے ہیں اسحاق ڈار کو کمیٹی سے ہی نکال دیا گیا ہے اور پہلے شہباز صریف نے خود کو چیرمن مقرر کیا تھا اور اسحاق ڈار بھی کمیٹی کے ممبر تھے یہ ہے تو ان کے تو اتنی اوقات نہیں ہے اس طرح کے کمیٹی کے بھی فیصلے لے سکے اور ابھی میں نے آپ کو پیچھے خبر دی تھی کہ محسن نقوی اور شہباز صریف آمنے سامنے ہیں تائینہاتیوں پر تو اسی لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ حبیب اکرم صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ یہ حکومت کم اور ملازمت زیادہ معلوم ہوتی ہے یعنی یہ حکومت کم ہے اور ملازمت زیادہ ہے تو اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو جو ملازم ہوں گے ان کے کیا اپنے فیصلے ہونے ہیں اور ملازموں کے ساتھ پھر کوئی کس طرح سے ڈیل کرے گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا اسی لیے آئیم ایف نے جس طرح آپ کے ساتھ ڈیل کیا آپ کہنے جی ساری باتیں ہم مانیں گے اور ابھی جو اگلا پروگرام طویل ترین پروگرام آپ کو چاہیے آگے جس کا آپ خود اظہار بھی کر رہے ہیں مان بھی رہے اطراف بھی کر رہے ہیں کہ ہنجی اس سے مسائل حال نہیں ہونے اور سخت ترین اقدامات کرنے ہوں گے اگر آگے ہمیں طویل پروگرام چاہیے تو سٹینڈ بی ایگریمنٹ تھا وہ جو اگلا پروگرام ہے اس کے لیے بھی آپ نے جب جانا ہے تو یہ دوبارہ الیکشن والی بات ہوگی دوبارہ یہ استحقام والی بات ہوگی اور دوبارہ انٹرناشنل جو ہمارے پلئیرز ہیں وہ پھر اس میں انبول ہوں گے اور وہ یہی کہیں گے کہ جناب پہلے آپ ان چیزوں کو سوٹ اوٹ کریں پھر یہ معاملات آکے چلیں گے وہ اس کو ساتھ رکھیں گے آپ کا یاد ہے کہ آئی ایم ایف نے پہلے بھی جا کر ملاقات کی تھی سٹینڈ بی ایگریمنٹ سے پہلے عمران خان سے جا کر ملاقات کی تھی اور یہ انپریسیڈنٹیٹ تھا کہ جی وہ اس طرح اس کے بعد جیل میں ملاقات آئی ایم ایف کی ٹیم کرنا چاہتی تھی کہ جی آپ ساتھ ہیں آپ ساتھ ہیں تو وہ کیوں یہ ساتھ مانگتے رہے آئی ایف اس طرح سے نہیں کرتا وہ ایک فننشل دارہ ہے بس ٹھیک ہے تو وہ اس لیے یہ دیکھ رہا ہے کہ وہی پپلر کون ہے یہ سسٹین ہو سکے گا پروگرام پاکستان شاید ریکارڈ بنا چکا ایم ایف ای پروگرامز کا اور پھر باہر نکل جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں ہے جب تک آپ کے پلٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی کی ایکنومک سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو جب تک آپ سارے پلیئرز کو ساتھ ہی ملائیں گے باقی تو ساری پی ڈی ایم میں ساتھ ہیں پیپلز پارٹی نون لگ اب تو یہ بات ہو رہی پیپلز پارٹی بھی آنے والے دنوں میں اس سے معاہدہ معاہدہ ہو جائے چند چیزیں ہو جائے اس پر پیپلز پارٹی نے بھی کابینہ میں آ جانا ہے تو باقی کون بچے گا ملانا صاحب آپ دیکھ لیجئے پھر خموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں وہ بھی ذرا تھوڑا سا کچھ زیادہ مل جائے گا تو وہ بھی آ جائیں گے سارے آ جائیں گے لیکن اگر عمران خان نہیں آتے تب تک بات نہیں بنے گی اور تحریک انصاف تب تک نہیں مانے گی جب تک وہ کہتے جی ہمارا منڈیٹ واپس نہیں ہوتا عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی ان کی یہ دو میں شرائط ہے تو اب ان میں سے کچھ تو آپ کو ماننا پڑے گا اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا کبھی بات چیز چال رہی ہے کوئی عمران خان کو جناب اڑیالہ جس نے کہا لیکن کہیں کوئی نظر بندی کی طرف معاملہ جا سکتے ہیں کوئی اس طرح کا کوئی نکالا جا سکتا ہے حال کچھ تھوڑا سا ایک نرمی ہو پھر کبھر دکھائیں کہ ہاں جی یہ بات چیز کچھ ہو سکے تیمپریچر ڈاؤن ہو سکے ہم دکھا سکے تو یہ آئی ایم ایف کی پروگرام سے پہلے پہلے آپ کو چیزوں کو کچھ نہ کچھ سیٹل کرنا پڑے گا برنہ نہ آئی ایم ایف پروگرام اس طرح سے آئے گا نہ دوست ممالک اس طرح سے آئیں گے آئی ایم ایف ہی دوست ممالک کی طرف دیکھے گا کہ آپ کتنی کر رہے مدد اور وہ دوست ممالک پہلے ہی کہہ چکے ہیں یہ سٹینڈ بی ایگریمنٹ کے معاملے پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے جب تک آپ ایم ایف کے روگرام میں نہیں آتے صاف انکار ہو گیا تھا تو اب یہ چیزیں تب ہی سیٹل ہو سکیں گی جب آپ وہی کہ یہ جو آٹھ فرگ گالا ہے کچھ نہ کچھ اس پر آپ کو سوچنا پڑے گا جس طرح ہم سوچ رہے ہیں کہ جی اسی طرح بس ہو گیا آپ کر دیئے فارم ہٹی سیمن اٹھا لو کر لو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سختی تھی پہلے لابتہ کرنا اٹھانا یہ سب وہ بھی اب کم ہو رہی ہے تو یہ یہ ہے کہ ٹیمپریچر کو کس طرح ڈاؤن کیا جائے اور کوئی معاملات سلجائے جائیں کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں اللہ حافظ